اس طرح سے بیہار میں سینسٹس ہوا ہے اسی طریقے سے ہندوستان کے ہر صوبے میں ہونا چاہیے یہ سب ہمارا مسلم لیڈرز یہ کٹا ہو کے اتفاق سے کام کرنا ہے یہ پورا زمین احمد کریں گے زمین احمد صاحب کریں گے کر کے دوسرے لیڈرز سب گھر میں بیٹے تو یہ کام نہیں ہوتا ریاست بیہار کے کارس سروے ریلیز کیا جانے کے بعد کرناٹک میں بھی کارس سروے ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ تیز ہو چکا ہے جامعہ حضرت بلال میں منقضہ علماء اکرام کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرناٹکہ سٹیٹ وقبورد کے سابق چیرمن مولانا شافی صادی اور جامعہ حضرت بلال کے خطیب و امام مولانا ظلفقار نوری کے ساتھ ساتھ مولانا غلام مختار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صاف کیا ہے کہ کرناٹک میں کچھ سال پہلے ہوئے سروے کی ریپورٹ کو اب تک جاری نہیں کیا گیا ہے اس ریپورٹ کو لیگ کیے جانے کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اس میں مسلمانوں کا تناسب سولہ فیصد سے زیادہ ہے اس کے مطابق آنے والے دنوں میں کرناٹک کے مسلمانوں کو چار فیصد ریزرویشن کو بڑھا کر سات فیصد تک ریزرویشن دیا جا سکتا ہے اس مطالبے کو لے کے علماء اکرام نے مطالبہ کیا ہے کہ کرناٹک کے سروے کو منظر عام پر لانا چاہیے سنی علماء بورڈر اور جامعہ عزرت بلال ملکہ ایک پریس کانفرنس بلانے کا وجہ یہ تھا آپ کو معلوم ہے پورا ملک میں یہ سینسس کا بارے میں بہت چرچہ ہو رہے ہیں بیہار گورنمنٹ نے سینسس کو ریلیز کر رہے ہیں ایسا 2015 میں کانتراج کے ریپورٹ گورنمنٹ کو سبمیٹ چکا ہے سدرامیہ گورنمنٹ میں 2015 میں اب تک وہ جنگنتی وہ ریپورٹ ہے وہ سینسس کا ریپورٹ اب تک ریلیز نہیں ہو آئے اس لئے ہمارا علماءوں کا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے اور جائپر کا شکر کرناٹک کا بیک وارڈ کمیشن چیئرمن سے گزارش یہ ہے جلدی سے جلدی شفارش ہونا چاہیے گورنمنٹ کو یہ کانتراج ریپورٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جلدی سے جلدی یہ سینسس کا 2015 کا وہ سینسس کا ریلیز کرنا ضروری ہے اگر ریلیز ہوا تو ہمارا مسلمانوں کو ابھی جو ہمارا مطالبہ 7% کا ریزرویشن ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا ابھی تو 4% لاشٹ گورنمنٹ یہ کرے تھے سپریم کورٹ اس کو شٹے دیئے ابھی تو اس کو بھی یہ کافیڈاویڈ ڈال کے گورنمنٹ ڈافیڈاویڈ ڈال کے سپریم کورٹ میں افیڈاویڈ ڈال کے وہ کیانسل کرانا ہے ہجاب کا اور ریزرویشن کا یہ الیکشن کا پہلا کانگریس کا لیڈرز یہ ہمارا پورے کرناٹک کو یہ بروسہ بھی دیئے تھے جتنا گیارنٹی تھے اس کا ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی گیارنٹی تھا ہجاب کا ایشو ہمیں واپس لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریزرویشن کا 4% کا جو کٹوٹ ہی ہوا تھا اس کو بھی ہمیں کیانسل کرائیں گے ابھی کیانسل کرانے کا ضرورت بھی نہیں ہے کافیڈاویڈ سپریم کورٹ کو ڈالنا ہے اتنا ہے گورنمنٹ سے مطالب آئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا 4% کا 7% کو وہ بڑھانا ضروری ہے اس سے پہلا یہ جنگنتی ریپورٹ جلدی سے جلدی ریلیس کرنا ضروری ہے یہ سنسس کا بیس میں 2015 کا کانتراجی ریپورٹ میں ہمیں 16% کر کے لیک ہوا تھا وہ ریپورٹ میڈیا سے میڈیا کا ذریع سے وہ لیک ہوا اس میں ہمیں 75 لاکس ہے مسلمان 75 لاکس مطلب ایک 16% ہمیں سیکنڈ آئیسٹ پاپلیشن آف کرناٹا کا مسلمان اگر یہ ہوا تو ہمارا ایجوکیشن فیلڈ اور ہمارا یہ جواب کا یہ سب کیا ہوتا زیادہ ہوتا ہمارا مسلمان سٹوڈنس کو بھی سہولت ہوتا مسلمانوں کو بہت بڑا سہولت ہوتا اس لئے 7% ہمارا ریزرویشن لاغو کرنے بہت آسان بھی ہوتا گورنمنٹ کو اس لئے یہ سنسس کا ریپورٹ جلدی سے جلدی ایک کل کیابینٹ میں اس کا پرائیمری چرچہ ہو چکا ہے ہمیں ان کو خیر مقدم کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ راول گاندی جی اور راول گاندی بھی اس کا بارے میں سٹیٹمنٹ دے چکا ہے اگر 2024 میں انڈیا گورنمنٹ اگر ہندوستان میں آئے تو ہمیں پورا ہندوستان میں یہ سنسس ہمیں بیہار جیسا کرے ویسا ہمیں بھی لاغو کریں گے اس لئے دونوں کو بھی ہمیں مبارک بات ادا کرتا ہے سنسس سبیس ہونے کے بعد چنسس ہے مسلمانوں کو کانگریس دے سکتی ہے اس لئے ہمارا دیمینڈ ہر ایک کیش کو بھی دیئے تو مسلمانوں کو بھی دینا کر کے تھا لیکن تو منیسٹر کو نہیں دیئے پورا مسلمان کو اس میں ناراضگی ہے اس میں آسامت بھی ہے انشاءاللہ ہمیں آئندہ دنوں میں چار ہمارا منیسٹر یہ پروٹفولیو دیں گے کر کے ہمنا بروس آئے وہ دینا تا نہیں ہوگا چھے ایمیل سی تھے اس میں سے ایک بھی نہیں دیا گیا یہ ایمیل سی کا بارے میں بھی ہمیں بات کر رہے تھے یہ سب ہمارا مسلم لیڈرز یہ کٹا ہو کے اتفاق سے کام کرنا ہے یہ پورا زمیر احمد کریں گے زمیر احمد صاحب کریں گے کر کے دوسرے لیڈرز سب گھر میں بیٹے تو یہ کام نہیں ہوتا زمیر احمد صاحب کتنا کر سکتے ان کو پروٹفولیو نبانا اور پورا ہر ایک مسلمان کا پرابلم بھی نبانا کر گئے بولے تو یہ مسلمان اس میں ہمارا سیکریٹری ٹو سی ام نسیر احمد صاحب کا بڑا ایک ذمہ دار ہے ایسا سب یہ دیکھو ڈی جی علی کے جی علی کا یہ میجیسٹیٹ ریپورٹ کو یہ گورنمنٹ یہ کرے وہ ایکسپٹ کرے اس میں ہمارا ڈیمین کیا تھے معصوم اور کچھ لوگ ایسا لوگ ہیں معصوم لوگوں کو سب گریفتاری سے یہ کرنا کر کے تھے گورنمنٹ وہ ایکسپٹیچ کرے انویر صاحب کا لیٹر بھی ہے ڈی کشو کمار کا بھی لیٹر ہے وہ کیسا یہ سب ہو جاتا اس لئے سی ام کا سیکریٹری نسیر احمد صاحب مسلمانوں کو کا کا پرابلم ہوکے ان کو معلوم ہے اس کا بارے میں ذرا زیادہ توجہ دے کے اس کا حل کرنا ان کا بہت بڑا ذمیہ دار ہو جاتا ہے پہلے ہم نتیش کمار جی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کی ایک اہم ریاست ریاست بحار میں جو سینسس مردم شماری جو کی اور بہت ساری مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہم نے اخبارات میں میڈیا کے ذریعے سے دیکھا کہ بہت سارے الیکیشن آئے لیکن تمام کو انہوں نے برداشت کرتے ہوئے وہاں پر مردم شماری ذات پات پر کی اس کو ریلیز بھی کیا اور اس کو پورے ملک میں اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے بڑے لیڈران چاہیں وہ راول گاندی صاحب ہوں یا پیری انکہ ہوں یا جو ملک سے محبت رکھنے والے ہیں اپنے ملک کے آگے بڑھانے والے ہیں وہ تمام کے تمام وہ بول رہے ہیں کہ جس طرح سے بہار میں سینسسس ہوا ہے اسی طریقے سے ہندوستان کے ہر صوبے میں ہونا چاہیے تاریخ گواہ ہے کہ صرف ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ سینسس ہوتا ہے مردم شماری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے جوان ہیں کتنے عورتیں ہیں کتنے یتیم بچے ہیں کتنی بیوائیں ہیں ہمارے ملک کی تعلیم کا کیا حال ہے ہمارے ملک کے بچوں کے کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں کتنے کالیجس ہیں اور اتنے لوگوں کے لیے کتنے اسکول کی ضرورت ہے اتنے نوجوانوں کے لیے کتنے نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں کتنے نوجوان گورنمنٹ جوب میں ہیں یہ تمام چیزیں اس سے سینسس سے مل جاتی ہیں تو اس کے کرنے سے ملک آگے بڑھتا ہے اور تمام چیزوں کا تعاین ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ملک اور بالخصوص ہماری ریاست کرناٹک میں جو ہمارے ہوم منشٹر پرمیشور صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہم کرناٹک میں جو دو ہزار پندرہ میں جو سینسس ہوا تھا اس کو ریلیس نہیں کیا گیا انہوں نے کہا اور ہم بھی درخواست کرتے ہیں حکومت کرناٹکہ سے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو جلدی سے جلدی ریلیس کیا جائے جیسے کہ کہا گیا کہ بی جے پی حکومت نے مسلمانوں کا فور فیصد ریزوریشن کو ختم کیا تھا جبکہ ہماری بارہ تیرا فیصد آبادی بتائی گئی تھی ریاست کرناٹک میں لیکن اس سینسس کو اگر ظاہر کیا جائے گا ریلیس کیا جائے گا تو ہماری آبادی مسلمانوں کی ریاست کرناٹک میں سولہ سے اٹھارہ پسنٹ آ جائے گی جس سے اور ہمارا فائدہ ہوگا ریزوریشن کوٹے میں جو ابھی چار فیصد ہے اس سے ہمارا سات فیصد بھی ہو سکتا ہے تو اس سے ہمارے مسلمان بچوں کو جو تعلیم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان بچوں کو کافی فائدہ حاصل ہوگا وہ جو بھی حکومتی سطح پر جو بھی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو غریبوں کو ملتی ہیں جیسے مسلمانوں میں بہت سارے ایسی برادریاں ہیں جن کو حکومت سے فائدہ ہوتا ہے جیسے درویش ہے نداف ہے قریشی حضرات ہیں دیگر مذاہب میں بھی وہ لوگ ہیں تو ان تمام غریبوں کو اس سے فائدہ ہوگا اگر سینسس ہو جاتا ہے وہ ذات پات کی مردم شماری ہو جاتی ہے تو اس میں ریاست کرناٹک کا فائدہ ہوگا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ جتنی بھی یہاں پر برادیاں ہیں تمام کی تمام کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا مردم شماری کی ریپورٹ کے بارے میں جو کچھ کہا ہم اس کی تاہید کرتے ہیں مردم شماری سے میں مردم شماری سے در حقیقت یہ پتہ لگتا ہے کہ کس کی آبادی کتنی ہے حکومت کو پلاننگ بنانے میں پلاننگ کرنے میں اور ریاست اور ملک کو آگے بڑھانے میں مردم شماری کے ذریعے بہت مدد ملتی ہے تو ایک جائز مطالبہ ہے کہ جب ایک ریپورٹ تیار ہے تو اس کو جاری کرنا چاہیے اور ابھی جو یہاں ایک ڈیمانڈ کیا گیا کہ مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرشن دیا جائے الیکشن سے پہلے کانگریس کے ذمہ داروں نے اور خود سی ایم صاحب نے اور ڈیپورٹی سی ایم صاحب نے بار بار اعلان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا ریزرشن بحال کریں گے اب تک بحال نہیں کیے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے پانچ بڑے بڑے وعدوں کو پورا کیا ہے بسوں میں فری عورتوں کا سفر کرنا دس کلو ہر غریب فیملی کو چاول دینا اور دو ہزار جو خاندان کی فیملی کی ذمہ دار عورت ہے اس کے نام سے دینا کرن کا بل سو یونٹ تک فری دینا چار وعدے انہوں نے پورے کیے ہیں تو ہم حکمت سے امید رکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے بھی ضرور پورا کرنا چاہے ہیں مسلمان ایک آس امید لگائے بیٹھے ہیں اتنے دن ہو گئے سو دن پورے ہو گئے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کاربائی نہیں ہوئی ہے ہم ایک بار فری یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریزرشن ہے اس کو بحال کیا جائے بلکہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ آبادی ہماری چودہ پندہ پرسن سے زیادہ ہے تو ریزرشن میں ہم کو اضافہ کیا جائے اور حکمت کو چاہیے جس طرح سے چار گارنٹی کو آپ نے پورا کیا ہے مسلمانوں سے الیکشن سے پہلے آپ نے جو وعدے کیا اس کو نبھائیے چونکہ سامنے پھر جنرل الیکشن ہے پارلیمنٹ کا الیکشن آنے والا ہے تو حکمت کے لئے امتحان ہے ہماری یہی گزارش ہے آج علماء اکرام یا جماعوں میں جامعی حضرت بلال میں اور ہمارے علماء نے مطالبہ کیا ہے میں ان کے مطالبہ کی تاہید کرتا ہوں حکمت کو سنجید کی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے اور مسلمانوں کی ایک جو سخت ضرورت ہے ریزرویشن جلد از جلد اس کو بحال کرنا چاہیے اور جو مردم شماری کی ریپورٹ موجود ہے اس کو جاری کرنا چاہیے اس سے مختلف ذاتوں کی اصلی طاقت کا بھی پتا چلتا ہے اور ان قوموں کے لئے بہتر کام کرنے کی پلاننگ کے لئے بھی مدد مل سکتی ہے تو حکمت اس کو جلدی پورا کرے شکریہ